فیصل آباد کی ایک سو پچاس سے زائد تاجر اور سنتی تنظیموں نے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بروزگاری کے خلاف ہر تال کی کال دے دی آٹھ فروری کو جلسے اور دس فروری کو تالہ بندی کا اعلان کر دیا تاجر آنماوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی ناکس پولیسیوں کی وجہ سے آج سنتکاروں اور تاجروں سمیت ہر طب کا پریشان ہے اور فیصل آباد کی نصف سے زیادہ سنتیں بند ہو چکی ہیں جبکہ باقی بھی آئندہ چند ماہ تک بند ہو جائیں جس کی وجہ سے مہنگائی کے بعد دیروزگاری کا نیا سیلاب سب کچھ بہا لے جائے گا انہوں نے مطالبہ کیا کہ بجلی کے نرخ کم کیے جائیں برامت گرندگان کے لیے زیرو ریٹ کی سہولت بہا لے جائیں ریفنڈ زیادہ کیے جائیں خریداری پر شنافتی کارٹ کی شرط ختم کی جائے اور تاجروں کے لیے سالانہ ٹرن آور کی اس لیب دس کروڑ سے بڑھا کر سو کروڑ کی جائے تاجر آنماوں نے تیس ممبران پر مشتمل مشترکہ ایکشن کمیٹی قائم کر دی جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گی اور حکومتی نمائندوں کو اپنے مطالبات سے آگاہ کریں موسیقی